بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل کا ایک کساب اپنے پڑوسی کی کنیز پر عاشق ہو گیا اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بیجا کساب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے ہو لیا جب وہ جنگل سے گزری تو اچانک کساب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر امادہ کرنے لگا جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس کساب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا اے نوجوان تو اس گناہ میں نہ پڑ حقیقت یہ ہے کہ جیتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی عزوجل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے اس نیک صیرت اور خوف خدا عزوجل رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تحصیر کا تیر بن کر اس کساب کے دل میں پوست ہو گئے اور اس نے کہا جب تم اللہ عزوجل سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پاک پروردگار عزوجل سے کیوں نہ ڈروں میں بھی تو اسی مالک عزوجل کا بندہ ہوں جا تم بے خوف ہو کر چلی جا اتنا کہنے کے بعد اس کساب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نامو نشان نہ تھا قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جائے اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا جب اس نے کساب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا تجھے کیا پریشانی ہے کساب نے کہا مجھے سخت پیاس لگی ہے یہ سن کر قاصد نے کہا ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں کساب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں آپ نیک شخص ہیں آپ ہی دعا فرمائیں اس قاصد نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ کساب آمین کہتا رہا تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھامپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فیغن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو کساب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا بادل بھی کساب کے ساتھ ساتھ رہا جب اس قاصد نے یہ ماجرہ دیکھا تو کساب کو بلائا اور کہنے لگا تم نے تو کہا تھا میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا ہے اور تمہارے سر پر یہ سایہ فیغن ہے سچ سچ بتاؤ تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا یہ سن کر کساب نے اپنا سارا واقعہ سنایا اس پر اس قاصد نے کہا اللہ عزوجل کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے